کروز ڈرکس کیس میں گرابتہ شارو کھان کے بیٹے آرین کھان مومبائی کی آرثر روڈ جیل میں چودہ دن کی نیایے کے راست میں ہے شکربار کو آرین کی جمارت یا چکا پر مومبائی کے لاکوٹ میں سنوائی ہوئی اس دوران ایڈیشنل سولیسٹر جنرل انیل سنگھ نے آرین کی ورٹسپ چیٹ کے حوالے سے ایک بڑا کھلاسہ کیا ہے ایڈیشنل سنگھ نے عدالت تو بتایا کہ آرین اور ڈرکس اپلائی کرنے کے آروپ میں گرابتہ آرین کی ایک چیٹ انسیبی کے ہاتھوں لگی ہے اس میں آرین ان سے کوڈ ورڈ میں فوٹبال لانے کی بات کہہ رہے ہیں بتا دیں کہ آرین کھان اور ارباچ مرچنٹ کی نشاندہی پر پاوئی علاقے میں گرابتہ کیا تھا کوڈ ورڈ فوٹبال کے مطلب کا کھلاسہ انسیبی کی اور سے ایڈیشنل سنگھ نے قلعہ کوٹ میں کیا انہوں نے کہا کہ انسیبی کو سندے ہے کہ فوٹبال کا مطلب بلک وانٹیٹی میں ڈرکس سے ہے حالانکہ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کھلی عدالت میں ایسے کوڈ ورڈ کے بارے میں ویہدک نہیں بولنا چاہتے ابنیتہ ششاند سنگھ راجپوت سوسائیڈ ماملے میں ڈرکس اینگل سامنے کے آنے بعد انسیبی کے حوالے سے ایک واتس اپ چیٹ بھی لیک ہو کر وائرل ہوئی جس میں ہیش ویڈ جیسے کوڈ ورڈ کا استعمال کیا گیا تھا انسیبی کے مطابق اس کا مطلب ہشی شاہ اور گانجا تھا اس ماملے میں دیپکیا کی مینجر کرشما پرکاس سے بھی انسیبی نے گھنٹو پوٹ دیا چکربتی اور شووک کے بیچ میں ہوئی واتس اپ چیک میں بڑھ نامک کوڈ ورڈ استعمال ہوا تھا اسی پرکار ابنیتہ شارک شنگ سوسائیٹ کی اس چانچ کے دوران روپیہ ڈولر اور پاؤنڈ جیسے کئی کوڈ ورڈ بھی ٹرکس کے لئے استعمال ہوئے تھے بہرال اس پوری خبر پر آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ بوکس میں ضرور سے لکھیں اور ہاں بولیورٹ سے زیادی ہر اپڈیٹ کے لئے چنل کو ضرور سسکرائب کریں